السلام علیکم میرا نام محمد ابو بکر ہے اور میں شانسٹون یوٹیوب چینل سے بچو آپ سے بات کر رہا ہوں آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ تعلیم کے ریلیٹڈ تمام نیوز میں بروقت آپ تک پہنچاتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میٹرک کا جو ریزلٹ ہے وہ انشاءاللہ 31 جولائی تک آ جائے گا اسی سلسلے میں آج ملتان باعث ملتان جو ہے اس بورڈ نے نوٹفکیشن جاری کیا ہے یا وہ نوٹفکیشن بھی میں ساتھ ہی لنک میں ڈال دوں گا یا آپ کے ساتھ ہی شو ہو رہا ہوگا انشاءاللہ تو اس نوٹفکیشن میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 1000 فیس وہ آپ بینک میں بزریاں جمع کرو ہیں جن لوگوں نے ریزلٹ کی یعنی سی ڈی خریدنی ڈی ویڈی یا سی ڈی جس میں تمام بچوں کا ریزلٹ کی ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے ریزلٹ کا انشاءاللہ اسی جولائی میں ہیں اور جو لوگ یا سکولز کالج یعنی جو بھی ہیں مطلب اپنے اکیڈمیز خریدنا چاہتے ہیں یعنی ریزلٹ بچوں کو جو دینا چاہتے ہیں وہ اگر اکٹھا ریزلٹ دینا چاہتے ہیں تو ڈی ویڈی یا سی ڈی کے ذریعے وہ لے سکتے ہیں اس کے لیے پہلے ان کو آن لائن فارم فیل کرنا ہوگا اور اس کی جو فیس ہے وہ بینک میں جمع کروانی ہوگی جب وہ بینک میں پھر جمع کروائیں گے تو ان کی اطلب اس میں حاضری ہو جائے گی پھر تھوڑے ہی دنوں بعد جیسے ایک ریزلٹ اناؤنس ہوگا اسی ڈے ریزلٹ اناؤنس والے ڈے لیٹ یعنی صبح صبح فس فری ان کو سی ڈی پروائیڈ کر دی جائے گی تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ ذہر بات ہے جو باعث ملتان ہے ان کا نوٹیفکیشن ہے تو ڈیفنیٹلی اس سارے تقریباً باعث جو پجاب کی ہیں ان کا روٹین میں ریزلٹ کیا آتا ہے بلکل کٹھا آتا ہے تو ڈیفنیٹلی اگر کٹھا ریزلٹ آتا ہے تو پھر تو پرابلم ہی نہیں ہے ڈیفنیٹلی لاہور بورڈ ہو گیا فصلہ بات سرگوتا ہے ان کا بھی ریزلٹ انشاءاللہ بلکل قریب ہے تو بچوں انشاءاللہ دعا کریں میرے لیے بھی کریں اپنے لیے بھی کریں اللہ آپ کو اچھے اچھے نمبر دے اور آپ اچھے نمبروں سے پاس ہو اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی گا تاکہ میں اس طرح کی تمام نزود آپ تک بروقت پہنچاتا رہوں اسلام